السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے رام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا عدو جہاں نبی مہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کیلئے نرمی پیدا کر دے بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے کان یہاں سے پکڑیے یا پھر گھما کے کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیجئے بات ایک ہی ہے جو اسٹابلشمنٹ اور حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لکا رہے ہیں اور وہ لوگ جو مولانا کو انقلابی سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ڈٹ گئے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے باخبر ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ مولانا نے بھی ہمیں بھر لی ہے معاملات صرف ایک جگہ پہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہے وہ کیا ہے آج کس ویلاغ میں آپ کے سابنے رکھنے کی کوشش کریں گے گزشتر روز یہ خبر پہنچی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف بزریا ہیلیکوپٹر اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں مولانا فضل رحمان سے ملقات کریں گے ان کے ہمرا ان کے بھتیجے حمزہ شہباز بھی موجود ہیں جو تایا کو ساتھ لے کر آئے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب سے ملقات تو ہوئی مگر نواز شریف ناراضی میں اسلام آباد سے واپس لاہور آگئے الٹے پاؤ لوٹنا پڑا اور خبر یہ ہے کہ بھتیجہ بھی تایا کے موقف کا حامی ہے اب نواز شریف صاحب پر زور ڈالا جارا تھا کہ فائنلی مولانا فضل رحمان سے ملقات کر کے معاملات کو سلجھایا جائے اب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو کیا چاہیے تو مولانا کو جو چاہیے وہ مولانا کو دے دیا گیا تو مولانا ہمیں نہ صرف بھریں گے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم تھوک کی آئینی ترامین کے حق میں ووٹ بھی ڈالیں گے اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس ہونا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا پھر سینٹ کا اجلاس ہونا تھا نہیں ہو پایا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وقت کی اسٹابلشمنٹ اور وقت کی حکومت اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہی ہے ماضی کی اسٹابلشمنٹ ہوتی یا ماضی کی حکومت ہوتی ماضی قریب کی اسٹابلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں میں جنرل فیض کی اسٹابلشمنٹ جنرل باجوا کی اسٹابلشمنٹ امران خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں تو پھر دیکھتے کہ کس طریقے سے لوگ ناک سے لکیرے نکالتے ہوئے سر کے بل چلتے ہوئے پارلیمان میں کسی بھی ترمیم کے لیے نہ پہنچتے اور ووٹ پورے نمبر پورے نہ ہوتے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کی اسٹابلشمنٹ اور آج کی حکومت کو ہر طریقے سے زور لگانا پڑ رہا ہے مگر وہ کام نہیں کر پا رہے جو کام کرنا مقصود ہے اور خود حکومتی وزراء ایون خواج آصف بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہو رہا ہے اب جو ترمیم سامنے آئی ہے یہ وہ ترمیم ہے جو سب لوگ سینے سے لگا کے چل رہے تھے مجھے یہ بھی کہنی دیجئے کہ سب لوگ تو کیا وزیر قانون آزم نظیب تارڑ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مساودہ مل گیا یعنی وزیر قانون کو نہیں پتا کہ کیا ترمیم بھول جاری ہیں تو پھر آپ بہت خوبی واقف ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترمیم اصل میں وہ کہاں پہ رہی ہیں اور یہ مساودہ اصل میں تیار کہاں پہ ہوا ہے یہ جہاں تیار ہوا ہے بہت ساری ترمیم کا تعلق سٹیٹس کو کو میں بڑے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں آپ لوگ اختلاف کریں یہ اپنی جگہ پر میں بہت عرصے سے میرے آپ پرانے ویلاغز نکال کر دیکھ لیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹابلشمنٹ اور یہ جو حکومت ہے اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ سٹیٹس کو کو برقرار رکھا جائے جو 43 مجوزہ آئینی ترمیم ہیں اس میں آرٹیکل 63A سے لے کے 176A تک یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میمبرانے قومی اسمبلی پھر اس کے بعد جو بہت سارے ادارے ہیں چیف آف دی آمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان حتیٰ کہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ان سب کو برقرار رکھنا مقصود دکھائی دے رہا ہے یعنی ابھی جو ہے جہاں ہے اس کو وہی پر رکھا جائے چیف آف دی آمی سٹاف کے لیے یعنی آرمی آمینڈمنٹ ایکٹ کے اندر اس کو کونسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کو تبدیل کرنا ہو تو پھر وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکے ایسی ساداک سریعت سے آرمی آکٹ میں آمینڈمنٹ والا جو معاملہ ہے اس کو بھی رول بیک نہ کیا جا سکی بہت سے لوگ ایکسٹینشن کے معاملے کی اوپر اتراز اٹھا رہے تھے موت سے لوگ تینیور کے معاملے کی اوپر اتراز اٹھا رہے تھے سیول بیروکرسی ملٹری بیروکرسی عمر اٹھ سٹ سال کر دی جائے سب کی عمر اٹھ سٹ سال کر دی جائے یوں سرویسز چیفز کو بھی ایکسٹینشن مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا اور جو کونسٹیوشنل جو آئینی عدالت قائم کی جارہی ہے اس کے چیف جسٹس کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جا سکے گا آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس ہوگا اور پہلی پہلی بار تو وزیراعظم اور صدر مل کے چناؤ کریں گے انتخاب کریں گے ججز کے حوالے سے چیف جسٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے گی آٹھ رکنی کمیٹی جس میں سپیکر بھی موجود ہوں گے جو فیصلہ کرے گی پینل آف تھری جسٹس میں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم تک خبر یہ تھی کہ پینل آف فائیو جسٹس ہوگا لیکن اب پینل آف تھری جسٹس ہوگا جس میں سے پک ان چوز جس کو وہ کمیٹی مناسب سمجھے گی وزیراعظم کو سفارش کرے گی کہ اس کو چیف جسٹس لگا دیا جائے اور آلٹی میٹلی صدر مملکت کے دستخط کے ساتھ اس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ سو موٹو کے اختیار سے متعلق بھی ہے جو اہم بات ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن پالیسی تک ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ دوسری ہائی کورٹ اس کے اندر ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اختیارات ہے اس کو محدود کر دیا جائے گا جو بہت کچھ انیسویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا تھا اب وہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو اب ہونے جا رہی ہے اس کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ اسٹابلشمنٹ یہ سارا معاملہ رات و رات کرانا چاہتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مگر کہیں نہ کہیں ریزیسٹنس آ رہی ہے اور اس ریزیسٹنس کی بنیادی وجہ میں آپ کو یہ بڑے باوضوک انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور اس ویسٹڈ انٹرسٹ میں مولانا فضل الرحمان کے ہاں جو ڈیڈ لاک آ رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ صرف سستے میں ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں یعنی صرف صرف کے پی کی جو گاونرشپ ہے یا چند سینٹرز یا پھر کوئی وفاق میں جگہ اس پر وہ راضی ہونے کو تیار نہیں مولانا کا ایک درینہ خواب ہے جو بڑے عرصے سے پینڈنگ ہیں ہو سکتا ہے اس خواب کی تکمیل بھی کرنے میں بھی عاصف زرداری صاحب آڑے آ رہے ہوں یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے بہت بڑا پرابلم ہے اور ظاہر ہے کہ اب جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ناک سے لکیریں رگڑ رہی ہے تو اس سے زیادہ مناسب وقت مولانا فضل الرحمن کے لئے کیا ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تکمیل ہو سکے لیکن یہ بے عملے لوگ ہیں وہ حکومت وقت ہو یا کوئی اور ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزوں کو کرانے کے متحمل ہو سکتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بلائے جائے گا آج اجلاس ہوگا جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہونا ہے گیارہ بجے تک ملتوی کیا گیا تھا سینٹ کا اجلاس بھی آج ہونا ہے لیکن اس کے لئے ظاہر ہے وہ لوگ جو اسلام آباد سے الٹے پاؤں واپس آگئے لاہور آگئے ان کو بھی واپس جانا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کوئی آئینی ترمیم ٹیبل ہو سکے گی مساویدہ is already out in the public وہ مساویدہ جو اسٹابلشمنٹ نے اپنے سینے سے لگایا وہاں تا کسی کو نہیں دے رہے تھے آج جب وہ باہر آ گیا ہے تو پھر اس مساویدے میں تو اتنا گھٹن زیادہ محول ہے کہ جمہوریت کو ثبوت آز کر دیا جائے گا ملک سے اظہار کو ثبوت آز کر دیا جائے گا شرافت کو ثبوت آز کر دیا جائے گا کسی کے گھر کی باندی لونڈی بنا دیا جائے گا تو کیا کوئی وقلہ تحریک شروع ہوگی کیا جو دیموکریٹس ہیں رات دے گا آپ نے شاید کا کانباسی اور مفتہ اسمائل بھی مولانا کے گھر پر پہنچے یا پھر سینیٹی پرویل کرے گی اور وہ لوگ سراپہ احتجاج ہوں گے آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جو آج ہو رہا ہے جو آج ہم بیجیں گے کل وہ کاٹنا پڑے گا تو لگتا یہ ہے کہ آج اگر تو اگر تو کسی جگہ پر کسی کے ضمیر نے یہ آواز آئی اور جھنجوڑا اور دستک دی تو جمہوریت پرویل کرے گی ادروائز نہ جمہوریت بچے گی نہ اظہار بچے گا نہ احساس بچے گا نہ ملک میں ڈیموکریسی کے کو کوئی پروان چڑھتا وہ دیکھ سکے گا آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا مجھے رہان تاریک کو اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم